حریش چند دھانک صاحب کا تعلق دھانک سماج کیسے ہے اور وہ ہندو تازیدار سماج کے ادھیکش ہیں حریش چند دھانک کشنو خلیفہ کے پر پوتے سگڑ پوتے ہیں جنہوں نے اٹھارہ سو اسی میں تازیداری شروع کی آئیے بات کرتے ہیں حریش چند دھانک سے تو ایمان حسین اور کربلا کے پیغام میں کیسے جنس بھی پیدا ہوئی حریش چند دھانک صاحب یہ بتائیے کہ یہ تازیداری آپ کبسے کر رہے ہیں یا آپ کے پرکے کبسے کر رہے ہیں اس کا اتحافہ بتائیے محریش چند دھانک تازیدار ہوں میرا گھر ہے امام بڑا کشنو خلیفہ کے نام سے اور یہ تازیداری 1880 سے اب تک یعنی اٹھارہ سو اسی سے اب تک یعنی اٹھا پیٹی سال ہو رہا ہے کہ تازیداری برابر ہوتی جائے یہ امام بڑا ہمارے پردادہ تھے گنیشی کشنو خلیفہ اس کے نام سے امام بڑا بڑا ہے اور 1880 نے اس کی بنیاد رکھی گئی تھے تو ان کی ملادیں پوری ہوئی بچے محبابوں کے نہیں پرین بازر کی بستے سے ماتنداری کریے تو آپ کے اندر خوشیانی آئے گی اور آپ کے بچے پرواہر کے سب کھلے پھولیں گے اسی وجہ سے ہمارے دکرین بازر نے اس کی دنیا رکھتی ہے تارید ہے اس کا سلسلہ گمونی سر 1880 سے ہی شروع کیا اس کے تحرم ہم پانچو پیڑی کی لوگ ہیں تو اس سے ہماری یہ اگرما مڑے پرمپر چلی آ رہی ہے ہمارے بازر داری ماتنداری جہاں تک کتالویاں کھر لے ہم نے بہت زوالہ ہے جو کچھ میں ملا ہے جو ملحہ ملا ہے ملحہ 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 ملا ہے کیونکہ انہوں نے دین کو بچانے کے اندر کو بچانے کے لئے جو خوربانی دی دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں آج بھی ہندو آ کو ماتم کرتا ہے بھروں ملحہ امرارہ تاجیہ بھی لگتا ہے غما غاملہ راتا ہے چہلی روپا مہرم گر کرتے ہیں جس میں ہم بھی جو ہے آپ کو ماتم بھی کرتے ہیں اور تاجیداری ماتم داری کرتے ہیں ہمارے بہت بریشتے دار ہیں تو اسی شردہ کے انترکت جو ہے وہ تاجیداری ماتم داری کرتے چلے آ رہے ہیں اور اجرداری کو مٹانے کے لیے جو مخالب ہرگا ہمارے لگوں کے اندر اور دوسرے مٹانے میں لگا ہوا ہے ہم لوگ اس کا ویروز کرتے ہیں ہم لوگ نہیں بلکہ ہندووں کے لیے ہندو تاجیداری ماتم داری کے ہماری ایک پرمبرہ ہے اور ہمارے والے تاجیداری ماتم داری کو ہم لوگ بیشت درجہ دیتے ہیں تاجیداری میں آپ کیا کرتے ہیں انہیں دس دن کا مہرم یا سوا دو مہینے کانداری مہرم کو ہم تاجی اپنے گھر کے رکھتے ہیں کئی اور ساتھ کی مہرم کو مہرم کی تاجیاں تو ہمارے گھرسے پرکڑا بنی ہے ساتھ کی مہرم کی مہرم کو ہم تاجیاں یہاں گھرسے سجاتے ہیں ساتھ آٹھ نو ہوتے ہیں جس میں مہر صاحب دکٹر دین سرمہ جی بھی آتے ہیں اور جاپر دیر اپرالہ صاحب بھی آتے ہیں اور پاٹھاک بگرہ جو ہے ہمارے جو آنگالی لوگ وہ بھی آتے ہیں آپ کا جو عذا خانہ یہ کشنو خلیفہ کا امام بڑا جلتے ہیں کشنو خلیفہ یہاں کے پرداز آتے ہیں کچھی لیتے ہیں کچھ بیٹھتے ہیں ہمیں تاجیداری ماتمداری ہوتے ہیں سب بچے بیٹھتے ہیں ہمیں حسین ماتم کرتے ہیں مجلیز پر کرتے ہیں سب یہاں پوام ہوتا ہے ہمارا لوگ یہاں ہیں ہمیں بکو جاتے ہیں اگر مولا کی محبت کو لے جائے گی تو ہمیں بکو جائے گی تو مولا سپنے ہیں اور جتنی علموں کی مرادیں پوری ہوتے ہیں مرکا جائے سٹوار دمیں حسین کا سب لوگ جو ہے سب لوگ جو ہے سب لوگ جو ہے آپ آت کا ماتم بھی کرتے ہیں جنجیروں کا مولا کو آت کا ماتم کتن سا کررم کرتے ہیں اللہ مبارک لے کا یہ مولا کی روحانی محبت ہے جو ان کی ہمارے دلوں میں روشن ہے ہم جانتے ہماری محبت آپ کا تعلق دھانک سماج سے یہ دھانک سماج کیا ہے دھانک سماج جو ہے گئیہ تو بنانے کا کام ہوتا لگا تو آپ نے اور دھانک سماج میں ازاداری پھیلانے کی کوشش کی ہے جو اس میں اور لوگ کرتے ہیں آپ کی کہنے سے ہمارے دھانک سماج جب بھی جا کی ہے مولا علی کے روزے پہ اس کے بچے بھی ہمارے اچھا دھانک سماج کرتے ہیں اور ہمارے اہو بھی لوگ ہیں جو کمہ بگڑا میں لگاتے ہیں ہمارے کم کرتے ہیں آپ کے سماج نے آپ سے یہ نہیں کہا کیوں کرتے ہو یا کچھ اس طرح کی کوئی پاس سمجھانے ہیسا کچھ نہیں پڑتی سممان کرتے ہیں مولا کے سممان کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے تو اس کا ورود کرے اسے کچھ ہے آپ اور سماجی کام بھی کرتے ہیں ازاداروں سے سمجھتے ہیں ازاداروں کے علاوہ پاسکارتا کے چھے پہ سیوہ کرتے ہیں مولا کی جو کی خبری اعباروں ملتی ہے حسائجہ ازاداری کی وہ سلسلے میں مجلس مہتم کی تو سیوہ بھاؤ مولا کی شان میں کرتے ہیں اب کیا کرتے ہیں ہم یونیر انجینیہ سے لوکو بہت سوال چارلال ہاں تو ہم خدمت کرتے سوڑیل کی سیوہ کیا ہمارے یہاں امام بڑا کسٹو کلیپا میں میرے پاس قرآن مسجید اور نیجیر بلاگا ہے جو میں پرستا ہوں اور چودہ سدارے بھی کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور میں بھی بہت اس میں زیادہ متاثر ہوں میں پڑھتا رہتا ہوں مولا علی کی جتنے بھی خطوے اور مکتوب دیئے ہیں اس میں بہت زیادہ سمیں ہیں جس کے بارے میں یہ بھی ان کی تاریب کی جائے مولا علی کے بارے میں اس کتاب ہی بہت کم ہے ابراہم کبھی روی پڑھتا ہوں یہ بات نہیں کہ ہمارے لیتوں پر اس پر اللہ یہ کہتا ہے اب یہ ہے کہ اماموں کے بارے جہاں آت کی بات ہے تو میں اماموں کی سمبل میں پتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی علی علیہ السلام اول امام ہی ہے اول قدی میں سینلی ہے سواللہ کے مجھے میں حضرت علیہ نے اپنا جانہ سینل قدیر مقام پہ ہے نا تو مولا علی جو ہے ہمارے اپسے افضل اور ہمارے اول امام ہیں اس کے بعد ان کے پرزن امام حسن علیہ السلام اس کے بعد اس سے امام حسن علیہ السلام خبری اسگر پر کہتی تھی مادر اسگر بھا گئی تیری سورہ زمی کو لے لیا مجھے تجھے نازنین کو یہ نہ سمجھا کی روئے گی مادر گر چلو شام ہوتی ہے اس گر گر چلو شام ہوتی ہے اس گر رو رو کے کہتی تھی بالی سکینہ بھئیہ پانی اکھیلے نہ پینہ ہم بھی پیاسے ہیں بہتی برادر گر چلو شام ہوتی ہے اس گر گر چلو شام ہوتی ہے اس گر کٹ گیا سر امام جمن کا ہو گیا خاتمہ پنجتن کا اب تو وارث نہیں کوئی سر پر اب تو وارث نہیں کوئی سر پر گر چلو شام ہوتی ہے اس گر گر چلو شام ہوتی ہے اس گر گر چلو شام ہوتی ہے اس گر سکینہ کسی بس ماں گر چلو شام ہوتی ہے اس گر چلو شام ہوتی ہے